جسے دلہن کا سولوہ سنگھار کہا جاتا ہے کبھی ہوا ہے کہ کوئی شادی جو ہے وہ مہندی کے بغیر مکمل سمجھی جائے ایسے لگتا ہے جسے شادی ہوئی نہیں اور شادی کی جو ساری کی ساری خوشیاں، سارا ہنگامہ، ساری موج مستی اور ساری یادیں جو ہیں وہ بعض وقت اس ایک رات پہ، اس ایک سرمنی پہ ہوتی ہیں جسے ہم مہندی کے نام سے جانتے ہیں اور کیا خوبصورت سے احساس ہے جب کسی بھی دلہن کے ہاتھوں پہ یہ سنگھار کیا جاتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اب وہ اپنے پیا گھر جانے والی ہیں اور یہ سنگھار ایسوسییٹڈ ہے سوہاگ کے ساتھ سو یہ اس کی خوبصورتی اور ہمارے ہاتھ تو ویسے بھی خوبصورتی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے تمام کلچر اور کلچرل ایونٹس جو ہیں ان پر رنگوں کا بڑا خاص احتمام کیا جاتا ہے کل مایو تھا تو پیلا رنگ اور آج مہندی ہے تو ہرا رنگ اور کل بارات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہوگا لال رنگ اور یہ جو لال رنگ ہے ہرا رنگ ہے پیلا رنگ ہے یہ تمام زندگی کے وہ رنگ ہیں جو زندگی کو خوبصورتی دیتے ہیں اس کو رونک دیتے ہیں اس کو ایک نیا انداز دیتے ہیں اور ایک نیا رشتہ جو شروع ہو رہا ہوتا ہے اس رشتے کے لیے یہ رنگ اصل میں توفہ ہوتے ہیں کہ اللہ کرے اس کے زندگی میں پیلے رنگ کی ایک کھل کھلاہٹ ہو اس کے اندر ایک ہارے رنگ کا جو ہے خوشحالی ہو اور اس کے اندر لال رنگ جو ہے وہ اس کی خوشیوں کی علامت ہے کہ وہ خوش زندگی میں اسی طرح سے پرمسرت رہی جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے سو آج بھی آپ ایک زبردستی مہندی جو ہے اسے انجوائی کرنے جا رہے ہیں لیکن میرے ساتھ دو ہماری بہت خوبصورت سی مہمان اس وقت موجود ہیں جس میں سب سے پہلے اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آج کی ہماری مہندی پہ آپ نے ہمیں رہا 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 تو آپ لڑکے والوں کی طرف سے جی کیا خوبصورت مہندی کا رنگ پہنے کیا بات ہے میں نے بھی کوشش کی ہے آپ نے اس سے بھی زیادہ کیا ہاں آپ میری سائیٹ آرے کیوں نہیں ہم لڑکی والے ہیں اور آپ لڑکے والے بہتکل کیا اچھا لگتا ہے لڑکی کی ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ لڑکے کی ماں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے چھوڑا سا غم کا وہ آجاتا ہے کہتنا بادشاہ کی بیٹی بھی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے بادشاہ کی بیٹی بھی اپنے گھر میں ہی راج کرتی بھی تو لڑکی والوں کا بھی بڑا پریشور ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اداسی اپنی جگہ تو ہم یہ مان سکتے کہ آج آپ کا پریشور ریلیز ہو ہم اپنی لڑکی بھی رخصت کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ دعا کے ساتھ لڑکے کی ماں میں خاص تنتنا ہوتا ہے آج وہ نخرا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نخرا کس چیز کا ہوتا ہے جب مطلب لڑکے کی ماں آتی ہے تو کس چیز پہ وہ اتنا ایٹیٹیوڈ میں ہوتی ہے لے جائیں گے لے جائیں گے دل والے دلانیاں لے جائیں گے واہ 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 سو جناب مہندی ایک ایسی رات ہے جس کی تیاریاں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں آخر وقت تک لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہو جھومر رہ گیا آئے ہائے ہاتھوں کے لئے تو کچھ بھولی گئے چوڑیاں کہاں رہ گئیں اور اتنی دیر ہو جاتی ہے بعض وقت کہ ساری ساری رات ہماری اسی سیلیبریشن میں گزر جاتی ہے اور وہ سیلیبریشن ساری زندگی یاد رہتی ہے کہ یعنی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری امی اببو کی جو تصویر ہے شادی کی وہ اب آکے سب سے آدھا اس تصویر کو انجوئے کرتے ہیں کہ واہ ہم ایسے بھی ہوتے تھے اور اس طرح کے ہماری جو ہیں وہ لکس ہوتی تھی سو اسی لئے ہم آج یادگار بنانے جا رہے ہیں اپنے آج کی قپل کی یہ مہندی نائٹ اور آپ کے لئے بھی اپنا آج کا مہندی سپیشل ایک نئی صبح اور اس میں اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ملاقات اپنے مہمانوں سے کرائیں لیں گے ایک دے میرا دل چارہ بڑھایا میں فرا یہ زیادتی ہے اپنے ہی کراتے ہیں لشیمن پہ بجلی ہم بھی ہروایا ہمیں اور آج بھی ٹیل کاری کرتی ہے میں ہوں نا آپ کے ساتھ میرا دل چارہ ہے مجھے تو مکہلے کہاں کہاں لڑوں گیا مجھے لڑوں میں بہتتے ہیں نمرا ہے ہمارے ساتھ آپ انڈر ایسی میٹ مطرین مطرین آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نمرا کو مجھانے کا آپ پہ ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ لڑکے والے زفر زمین جاتے ہیں ملی 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 ناروں سے کام نہیں چلتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ آپ آغاز کیجئے کیوں نہیں بالکل پھر ہم جواب دیتے ہیں بالکل شروع کرتے ہیں چلنجی شروع کرتے ہیں آپ نے آج کے مہندی سیلیبریشن دیکھتے ہیں لڑکے والے اور لڑکی والے کون ہے کس پر بھاری سب سے پہلے نایاب کی پروپرومنس کیا بات ہے لڑکے والوں کی کیا بات ہے اور یہی فیلنگز ہوتی ہیں لڑکے کی بہنوں کی جزبین مہندی ہوتی ہے لیکن جزبات سفر لڑکے والوں کے تو نہیں لڑکی والوں کے بھی تو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے بریک کے بعد اسے کہتے ہیں انٹری دھولے کی بہت مبارکو جناب آپ کو آپ کی آج مہندی دیکھ لو مہندی پر دھولے خود ناجتے ہیں یہ مہندی داروں کے نیاں نیاں آئیے جناب جسی پیاری بیری مل رہی ہو جو وہ خوشی پہ ناچے گا نہیں جسی پیاری بیری مل رہی ہے آئیے جسی پیاری بیری مل رہی ہے بھائی دیکھیں ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ جشن کا سلسلہ کیونکہ ہم ہیں لڑکے والے آئیے ابھی تو ہوں گا ابھی تو ہوں گا جب تپو کا برابیا ہے ہم اتنی خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائی ہیرو کی آج چاہتی ہے آج ماربوس بولی ہے ہاں ہو جائے ایک ایسا دھماکہ جو لڑکی والے یاد رکھیں گے ہمیشہ سائم ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں میں ہوں ہی ایسے کیم یاد رکھنے والے یہی بات ہے یہی بات ہے کیوں آپ پاس بیکل آپ ہے ہمارے ساتھ بچے چلا چلو جاؤ آئیے جی آئیے ہو جائے آئیے ہرا کے لئے سائم کیوں جیسے کبھی سائم نے وجہ نہیں دی آئیے ہاں آج ماربوس بگی آج ماربوس بگی آپ بہت زیادہ اسرار نہیں کریں گی میکے جانے کا ہمیں پہج دیں گے ایسے دنگ پہلے ہو چکی ہے ایسے دنگ پہلے ہو چکی ہے ہم پہلے ہم پہلے آج ماربوس بگی آپ گھر کے کام کاش تو کرنے دیتی ہوں گی ایم شور آپ کو لڑکی چاہیے نوک رہنی چاہیے آئیے ہم یہ میری بات سمید یہ کیا بات بات سمید ہے یہ کیا بات بات سمید ہے ایک اصاف یہ ہے کہ جب تک وہ گھر کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک خود گھر والی اس کو سمالیں سائم کو بہت تریننگ ہے نوکرانی 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 وہ گھر کا راج سمالتی ہے سائم پریشانی کی بات نہیں ہے میں نے دونوں کے ذائچے اچھے سے چیک کر لیا بلکل پریشان نہیں ہونا یہ جوڑی کہنا آپا ایک بڑا کمال ہے تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا دو تلوارے حالاکہ ایک میان میں نہیں رہتے ہیں لیکن یہ وہ جوڑی ہے جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کے چلیں گے اور سب سے بڑی پیاری بات بڑی اچھے ماں باب بنیں گے بڑی ڈسپلین کائدے کانون والے دونوں کے لف سٹارز تیز ہیں دونوں کے قسمت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں تو آپ بکل پریشان ہو میری بیٹی آپ کو بلکہ سکھی پہنچائے گے کیا کیا سٹار گیا ہے جمین آئی اور ربیہ جی آپ کا کیا سٹار ہے ورگو بنتی ہیں بھی بیٹی بنتی ہے کیونکہ جو ورگو سائن ہے وہ ارث کا سائن ہے زمین کو رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہوا کا مزاج ہے تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ کبھی کبھی اس کے موٹ سوئنگ ہیں ان کو یہ کامپلیکیٹڈ لگے گا لیکن وہ لڑکی کیونکہ سیانی ہے سمجھدار ہے کیونکہ سٹیبلیٹی ہے مستقل مزاج ہی اس کے اندبر تو وہ آرام سے اس بچے کو ہینڈل کر لے لیکن پتہ ہے عبداللہ جب کسی کو شاعروں نے کہنا ہو نا کہ وہ فلرٹ ہے تو کہتے ہیں ہواسا مزاج رکھتے ہو تو کیا آپ بھی ہواسا مزاج رکھتے ہیں اسی لئے تو ہم نے پہلے اوت لے لیا کہ شک زادہ نہیں ہے بابی اس رہی ہے بابی کیا یہ ہواسا مزاج رکھتے ہیں سیسے گول دے بوڑا بات رکھتے ہوگے چلتا ہے خوش مزاج دو خوش مزاج دو خوش مزاج نہیں ہوں خوش پہتے ہوگے کہ بات رکھتے ہوگے خوبش مزاج سے حد رکھتے ہو اور بتہ ڈا نے نکال ہے پہر بانجوش خفتے ہوگے سبودпер سے پہتے ہیں وہ بات رنگین مساج چاہتے ہیں عرب شوال سب gedaan بابی کیا چلے مجھے کھینج کے لئے جاؤ پلیز میں تو اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم مجھے کھینج کے لئے جاؤ پلیز میں نے دانس کرنا ہے کبھی ایسا بھی ہوئے کہ وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانا کبھی کبھی ہو جاتا ہے بلکل ہوتا ہے اب درم مٹھائی بھی تو چلے گی تیل بھی تو لگے گا وہ مراد پلی ہے اچھا میں نے اس فیلم میں دیکھی دودھ پلائی ہوتی ہے پیسے دیتا دولہ بس آپ کل تیار رہیے گا ہم نے لینی ہے دودھ پلائی بلکل افکور ساری کزنوں میں برابر سے بکسیم آپ دودھ پلائی بات میں لیجئے گا پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے تو آپ کو ایک دھماکے خیز پر فرمت دکھا دی آپ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ہماری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ہماری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ہماری طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ارتھ کا سائن ہے کہ زمین کو رپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہوا کا مزاج ہے تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہوگا کہ ان کو لگے گا کہ کبھی کبھی اس کے موٹ سوئنگ ہیں ان کو یہ کامپلیکیٹڈ لگے گا لیکن وہ لڑکی کو کسی آنی ہے سمجھدار ہے تو وہ مستقل مزاجی ہے اس کے اندر تو وہ آرام سے اس بچے کو ہینڈل کر لے لیکن پتہ ہے عبداللہ جب کسی کو شاعروں نے کہنا ہو نا کہ وہ فلرٹ ہے تو کہتے ہیں ہوا سا مزاج رکھتے ہو ایسا ہی ہے تو آپ بھی ہوا سا مزاج رکھتے ہیں اسی لئے تو ہمیں پہلے ہوت لے لیا کہ شک زادہ نہیں ہو بابی اس رہی ہے بابی کیا یہ ہوا سا مزاج رکھتے ہیں سلسل دول دیں بابی چلتا ہے خوش مزاج دو خوش مزاج دو خوش مزاج نہیں تو اچھی بات چلے چلے یہ بتاتے خوش مزاج نہیں ہے رنگین مزاج ہے بابی 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 رنگین مزاج تو وہ تھے آپ نے انٹری دیں بھائی کیا بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے رنگین مزاج آپ کو معلوم ہے ایسا ڈانس کیا بھی اپنی مہندی پہ بھی بابی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا میں تو اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یار بس مجھے کھے لے کے جاؤ بابی ایسا بھی ہوئے کہ وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانا کبھی کبھی ہو جاتا ہے اب درم مٹھائی بھی تو چلے گی تیل بھی تو لگے گا اچھا وہ براد پلائی اچھا وہ براد پلائی دودھ پلائی ہوکی ہے پیسے دیتا ہے بس آپ کل تیار رہیے گا ہم نے لینی ہے دودھ پلائی بلکل افکور ساری کزنوں میں برابر سے مات چیم آپ دودھ پلائی بات میں دیجئے گا پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے تو آپ کو ایک دھماکے خیل پر فرمس دکھا دی آپ کی طرف سے کیا آ رہے ہیں ہماری طرف سے کیا آ رہے ہیں ہماری طرف سے کیا آ رہے ہیں ہماری طرف سے کیا آ رہا ہے ہماری طرف سے کیا آ رہا ہے